ناظرین نام ہے ان کا مصطفیٰ علی پانچ مرتبہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر مقابلے جیتے جبکہ بیس مرتبہ انہوں نے نیشنل لیول پر مقابلے جیتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ یہ کس طرح کی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کا اتنا نام روشن کرنے کے باوجود اور ان کے کیا کہنے ہیں نی نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نی نیوز اور میں ہوں آپ کے مذبان جواد پاکر ناظرین نام ہے ان کا مصطفیٰ علی پانچ مرتبہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر مقابلے جیتے جبکہ بیس مرتبہ انہوں نے نیشنل لیول پر مقابلے جیتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ یہ کس طرح کی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کا اتنا نام روشن کرنے کے باوجود اور ان کے کیا کہنے ہیں مصطفیٰ جی یہ کب آپ نے سٹارٹ کی ویٹ لیفٹنگ اور پاکستان کا نام پرے دنیا میں روشن کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھ سال کا تھا تو مجھے پولی ہو گیا تھا اس کے بعد پھر ایک دم سے جو ہے نا کیونکہ میری ٹانگیں بھی مڑ گئی تھی پاؤں بھی ٹیڑے ہو گئے تھے تو میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو گھر میں پڑے رہنا پھر اصل میں ایک سوسائیٹی کی طرف سے مجھے وہ کچھ سیکھنے کو ملا کہ جو میں روزانہ جو تھا وہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے مطلب کہ کاش میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں تو میں جو لوگ مجھے میرا مزاق اڑاتے ہیں جو مجھے ایک میوب قسم کی جو ہے مخلوق سمجھتے ہیں تو میں ان کے مو بند کر سکوں تو میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت نا ٹی وی پہ نا ایک چینل آتا تھا انٹین تو اس پہ ریسلنگ لگتی تھی تو ان میں جو نا وہ جب وہ لڑتے تھے تو وہ جو لڑنے کے لیے پہلوان آتے تھے تو ان کے بڑے باڈی شوٹ ہی بنی ہوتی تھی تو میں ان کو بڑا دیکھ کر نا انسپائر ہوتا تھا تو میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ یار میں جس دن ٹھیک ہوا نا تو میں نے اسی طرح بننا تو میں پھر اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ ٹو تھاؤزن میں جب میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا اور اسی سال کے انڈ میں جب میں نے بساکھیوں کے سہارے چلنا شروع کیا تو میرا وہ جو مطلب کے ایک وہ ڈریم تھا پھر میں اس کے پیچھے لگ گیا تو الحمدللہ الحمدللہ میں نے ایک سال پورا جو تھا پھر اس کو محنت کی لیکن اس میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جم میں کوئی انٹر نہیں ہونے دیتا تھا لوگ مزاک اڑاتے تھے تو پھر گھر میں رہ کے وہ کیا اس کو بولتے ہیں وہ سیمٹ کے ساتھ ڈم مرض بنا لیے ان کے ساتھ ٹریننگ کرنی پھر تھوڑا سا سکول میں جب داخل ہوا سکول والوں نے میری سٹرگل دیکھی میرا جنون دیکھا تو انہوں نے پھر کسی مخیر حضرات سے جو ہے وہ کونٹیکٹ کر کے تو انہوں نے مجھے ایک بینچ پریس اور کچھ ویٹ جو تھا وہ منگوا دیا تو مجھا ایک ایکسٹرا پریڈ سکول میں جو رکھ دیا گیا بریک کے بعد کہ بھئی آپ نے یہ پریڈ آپ نے اپنے گیم کو دینا ہے تو میں سکول میں ہی جو تھا وہ آدھا گھنٹا جو تھا وہ ٹریننگ کرتا تھا اور جب دو ہزار ایک میں سٹارٹ کیا اور دو ہزار دو میں پہلی مرتبہ نیشنل چیمپئن بنا اچھا یہ ملے بتائیں کہ نیشنل چیمپئن ماشا اللہ بن گے ایک سال کی محنت کے اندر اندر یہ بہت جلدی سے آپ نے یہ سفر تے کیا انٹرنیشنل چیمپئن پہلی مرتبہ کون سے ملک میں بنے اور جب وہ آپ چیمپئن کا آپ کو اناؤنس کیا گیا تو آپ کی کیا فیلکس تھی دیکھیں میں وہی میں نے اپنے لیے جب میں اپنے بساکھیوں کے سارے جب چلنا شروع کیا تو پھر میرا جب وہ جنون تھا وہ میرے اپنے لیے نہیں رہا کیونکہ میرے فرسٹ پیورٹی پہ جو تھا وہ میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے اپنی سوسائیٹی کو بدلنا جو یہ ہم جیسوں کے اوپر آوازیں کستے ہیں یا مطلب کہ ہمیں بورا بھلا اور ترہ ترہ کے نام رکھ کے مزاک اڑاتے ہیں کپڑے پہنے تو مزاک اڑاتے ہیں چلتے ہیں تو مزاک اڑاتے ہیں تو ان کا جو ہے میں نے ان کو وہ کچھ کر کے دکھانا ہے تو میرا مین جو مائنڈ سیٹ تھا وہ اس چیز کے اوپر بن گیا تھا کہ میں نے اگر سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے کچھ کرم کیا تو میں اپنے ملک کا نام بھی روشن کروں گا تو میں دوزارت دو میں جب نیشنل چیمپئن بنا پھر اس کے بعد دوزارت تین میں بنا چار میں پانچ میں چھے میں جب بنا تو اس وقت ٹرائل ہوئے وائلڈ چیمپئنشپ تھی ملیشیا کولا لمپور کے اندر نائنٹی ٹو کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا تو اس میں جو تھا پھر جب وہ تین لڑکے پاکستان سے سیلیکٹ ہوئے تو جب وہاں پہ گئے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا جو تھا وہ کیا اس کو بولتے ہیں ایک وہ انبیلیویبل سا سین تھا کیونکہ ایک راؤنڈ میرا جو تھا وہ غلط ہو گیا تو اس پہ جو تھا نا میں رونے لگ پڑا تو میرے سر نے جو تھا نا مجھے حوصلہ دیا کہ بیٹا تم اپنی گیم سمجھ کے کرو یہ تو پھر آتے جاتے رہیں گے کیونکہ انٹرنیشنل کمپیٹیشن کے لیے مجھے بہت سٹرگل کرنا پڑی بہت سارے لوگوں نے کیونکہ سفارش ہمارے ملک میں عام ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور پلیئر کوئی بھی ہے وہ وہی آگے آتا ہے جس کے پیچھے کوئی سٹرانگ ہینڈ ہو یا تگڑی سفارش ہو یا جس کے پاس پیسہ ہو تو میرے پاس دونوں نہیں تھے تو میں پھر پتہ نہیں جو ٹرائل لینے کے لیے آئے تھے اس سے پہلے انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ مجھے ٹائفائڈ ہو گیا تھا جانے سے دو ماہ پہلے تو خیر جب وہ میں نے لاسٹ جو راؤنڈ تھا اس کے اندر جب میں نے ون سکسٹی کیجی ویٹ اٹھایا تو پھر جب انہوں نے مطلب کہ انناؤنس کیا آفٹر کمپیٹیشن تو میں اس وقت بلکل سکتے میں تھا اور میں انچی انچی رو رہا تھا تو میرے سر نے مجھے جو تھا وہ اپنے کندوں پر بٹھایا پورے سٹیڈیوم کا چکر لگا رہے اور وہ جو مومنٹ تھی وہ زندگی میں کبھی ویسی مومنٹ مجھے نہیں مل سکے گی کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں سٹیج پہ کھڑا تھا ان کے پرائیم منسٹر میرے ساتھ کھڑے تھے رائٹ سیڈ پہ پھر آئی پی سی کے پریزیڈنٹ کھڑے ہوئے تھے اور بھی کافی مطلب کے نام اور شخصیت اور میں بیساکیوں کے ساتھ درمیان میں ان کے کھڑا ہوں اور یوں کیا ہوا ہے پاکستان کا قومی ترانہ پڑا جا رہا ہے پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے گولڈ میڈل پہنایا پہنانے کے بعد انہوں نے پورا ایک سٹیڈیو میں عجیب سا منظر تھا جو میں مطلب کہ قومی ترانہ تو پڑ رہا تھا لیکن ساتھ میں وہ مجھے حوصلہ بھی دے رہے تھے کہ خموش ہو جاؤ چپ کر جاؤ میرے آنسوں نہیں دو کرے مصطفہ چلی یہ بتائیں کہ آپ جب کمپیٹیشنز آری سی بات کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کی ڈائیٹ مینٹین ہونا بہت ضروری ہے تو ڈائیٹ کا خرچہ کسی نے اٹھایا تھا کہ خود ہی آپ کے دے دیکھیں یہ چیز میں ایک منشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اس وقت فرسٹ کمپیٹیشن کے اندر جو تھا مجھے گورنمنٹ کے طرف سے جو سپورٹ ملی وہ صرف اتنی تھی کہ ٹونٹی سیون تھاوزن رفیز مجھے ملے تھے باقی چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھٹا مزدور ہے تو کچھ انہوں نے اپنی جمع پونجی کر کے کچھ بھٹے سے کرز لیا میری تیاری کے لیے پھر میرے کچھ دوست تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا پھر اس طرح کیا سے جو تعلق بنتے گئے کچھ ایسے تھے جنہوں نے میرے پیشن کو دیکھ کر میرے جنون کو دیکھ کر انہوں نے رکھا کے بیٹا کسی نے پانچ ہزار کسی نے دس ہزار تو اس طرح کر کے جو تھا میں نے اپنی تیارییں کی اور یہ کمپیٹیشن ون کی ہے اپنے پیرنٹس کے لیے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے آپ نے اپنا نام بھی بنایا اپنے والدین کا نام بھی روشن کیا پاکستان کا نام بھی روشن کیا کوئی ایسا لمحہ جو آج بھی یاد آتا ہو کمپیٹیشن جب آپ نے ون کیا ہو ملیشیا کا تو آپ نے بتایا اس کے علاوہ کوئی ایسا لمحہ تھا جب آپ کو خیال آیا ہو دیکھیں بہت سارے ایسے لمحات ہیں لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا جو فرسٹ کمپیٹیشن تھا کہ جس میں ہم ایک انجانے سے بن کر گئے تھے اپنے ملک سے کہ جن کی نیند کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھور رہی ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آگئے ہیں اور الحمدللہ اس میں ریوارڈ یہ تھا کہ اس وقت ہماری جو رینکنگ تھی ورلڈ کے اندر 32 پوزیشن تھی پاور لفٹنگ میں اور ہم نے تین لوگوں نے چار میڈل ون کیے اور پاکستان نے 32 پوزیشن سے جمپ کر کے آفٹر 22 ایرز وہ ورلڈ میں سیکنڈ پوزیشن پہ آیا اور مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت رات کو جب یہ ٹی وی وغیرہ پہ اناؤنس ہونا شروع ہو گیا تو جنرل پرویز مشرف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے تو انہوں نے کال کر کے مبارک بات دی تو ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا پھر انہوں نے خرشید محمود قصوری صاحب تھے وہ پھر رات کو ہمارے پاس ہمیں مبارک بات دینے کے لیے وہاں پر پہنچے پھر ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ پاکستان اس وقت ہارا تھا کولا لمپور میں ہی تو پھر پاکستان کی جو ہاکی ٹیم تھی وہ بھی رات کو پھر ہمیں مبارک بات دینے کے لیے وہاں پر آئی تو وہ ایک جیسے کہ ہم سو رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ لمحات ایسے تھے کہ مطلب کہ پھر باپسی پہ جب آئے ہیں پھر یہ جو پرائم نیسٹر ایوارڈ جو تھا یہ جب ملا تو بہت سارے ایسے لمحات جن کو میں بیان نہیں کہا سکتا ملکل ایسے مصطفا جی کیا خواب سجایا ہوا ہے کیا کرنا جاتی ہیں آپ نیشنل چیمپین بن چکے ہیں بیس مرتبہ انٹرنیشنل چیمپین وہ بھی آپ چار سے پانچ مرتبہ پاکستان کا نام روشن کرسکے نیکسٹار گیٹ کیا آپ نے رکھا ہو خواہشات تو بہت ساری ہیں لیکن ضروری بھی نہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلا جائے تو بات وہ ہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر وہ چیز نہ ہو دے کہ ہم باہر جاتے تو جتنا سپیشل پرسنز کو اور ٹیلنٹ کو کیا جاتا ہے بدقسمتی سے اب تو ہمارے حاکم بھی وہی ہیں سپورٹس مین ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے باوجود جو ہے یہاں پر اس طریقے کا ٹرنڈ بن چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی غریب طبقے کا شخص جو ہے جتنی مرضی سٹرگل کر لے وہ اپنے خواب پورے نہیں کر سکتا کہ میں اپنے خواب تب پورے کروں جب مجھے پتا ہو میری گورنمنٹ جو ہے میری حکومت وقت جو ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہے آپ بلیف کر کے جانیں کہ آج تک مجھ سے رابطہ سبھی لوگ کرتے ہیں جتنے منسٹرز ہیں جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں سب کو معلوم ہے سب جانتے بھی ہیں پرسنلی بھی جانتے ہیں لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ ہمارے ملک کا نیشنل ہیرو ہے تو یہ کن حالات سے گزر رہا ہے ایون کے یہاں تک کہ ہمیں ہم جیسے کو ایک شو پیس کے طور پر رکھا جاتا ہے کبھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے وہاں پہ بلا لیا جاتا ہے چار طریفوں کے پل باندھیے جاتے ہیں اور ہمیں ترہ ترہ کہ وہ وعدے دکھا دیے جاتے ہیں کہ ہم وہ ایک ٹرک کے پیچھے جیسے وہ بتی لگی ہوتی ہے ہم اس طرح آپ کے پرسی کی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے پیرنٹس نے آپ کے والد صاحب نے کرزہ بھی لیا جیسا کہ آپ کے کمپیٹیشن کے لیے تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ میڈلز کو شیلڈز وغیرہ کو انہیں نمانت کو دیکھتے ہیں جو آپ کو دیئے گئے ہیں جو آپ نے ون کی ہے تو کیا خیال آتا ہے ذہن میں خیال یہی آتا ہے کہ میں جیت کر بھی ہارا ہوں کیونکہ میں اپنی ماں کو نہیں بچا سکا جن کا سب سے بڑا رول جو تھا وہ میری زندگی میں تھا کیونکہ ہم جیسوں کے لیے ماں باپ سب سے بڑا اس دنیا میں سہارا ہوتے ہیں تو میں بڑے ان کو خواب دکھائے تھے کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش کو پورا کروں گا لیکن وہ سب خواب اگر توڑے ہیں تو میرے ملک کی عوام نے میرے ملک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے کیا ان کے لیے کوئی بہت بڑا کام تھا کہ وہ مجھے ایک جوب دے دیتے کیا ان کے نزدی کچھ ایسا تھا کوئی بہت بڑا ایسا سسٹم تھا کہ وہ میری ماں باپ کا علاج کروا دیتے میں نے شوقت خانم سے لے کر پتہ نہیں کون کون سے آسپیٹل تک دھکے کھائے لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا اور یہ اس رمضان میں والدہ جو تھی انتقال کر گئی ابھی بھی اسی چیز کے اوپر تر دیکھ امید کا ایک دیا انسان کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کرنے کو بہت کچھ کر سکتا تھا میں لوگوں کے پاس جا کر دردر جا کر ان کو مطلب کہ ان کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا تھا میں بائی روڈ پر بیٹھ کے بھیک مانگ سکتا تھا لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیا میرے بابا جو تھے مجھے ایک ہی بات ہمیشہ انہوں نے مطلب کے سمجھائی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اپنے پیٹ سے کپڑا مت اٹھانا جب بھی اگر آپ نے اس طرح کیا تو دنیا آپ کے پیچھے سے ہٹ جائے گی تو ویسا ہی ہوا میں نے کبھی آپ آئے آتے تھے جتنے بھی ملنے کے لئے آتے تھے تو میں اپنے دوستوں کے گھروں میں انوائٹ کرتا تھا کہ میرے گھر کو کوئی نہ دیکھے میں نے آج تک اپنے کسی گیسٹ کو اپنے گھر پر نہیں بلایا اپنے کسی ایسے دوست کو پھر اس کا مجھے اندازہ اس گھر میں رہ رہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی لیکن امید کبھی نہیں چھوڑی بہت شکریہ آپ مالک پاک آپ کی امید دائم رکھے اور آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں وہ تمام شریح حاجات بھی پوری کرے اور آپ کی زندگی میں آسان پیدا کرے ہماری یہی